دوستو آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے رمضان کا مہینہ اب کچھ دنوں کے بعد ختم ہونے والا ہے ایسے میں اگر بات کرے رمضان کے مہینے کے بارے میں تو رمضان میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں اس عبادت کا ایک حصہ جو ہے وہ تراوی بھی ہے کچھ جو مسلمان ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ عشاء کے بعد جو ہے وہ تراوی بھی پڑھتے ہیں تراوی پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مکمل قرآن جو ہے وہ نماز کے جریعے وقتی پڑھتے ہیں مطلب ایک پوری طریقے سے کچھ لوگ بیس رکت نماز پڑھتے ہیں کچھ لوگ آٹھ پڑھتے ہیں یہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن جو نماز ہوتی ہے اس نماز میں ایک قرآن کو پوری طریقے سے ختم کیا جاتا ہے پہلے دن سے شروع ہوتا ہے یہ سلسلہ کبھی ستائیس رمضان تک چلتا ہے کچھ لوگ تین ہی دن میں پڑھ لیتے ہیں کچھ دن دس ہی دن میں پڑھتے ہیں یہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن اس طرح سے نمازیں ہوتی ہیں اور اس نماز کے بعد دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں اب ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے جسے ہم آپ کو آکے دکھائیں گے اس ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کچھ مسلمان جو ہیں انہوں نے تراوی کی نماز ختم کی ہے یعنی کہ ختم تراویٰ بتایا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تراوی ایک پورا قرآن جو ہے وہ مکمل پورا ہو گیا ہے جس کے بعد مسلمان جو ہیں وہ دعا مانگ رہے ہیں جسے آپ سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں یہ تصویر آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی اور یہ مولانا صاحب ہیں ساتھ میں چند لوگ ہیں ویسے تو اسے دیکھ کر کے جہاں تک مجھے سمجھا رہا ہے دعویٰ تو یہ کیا جا رہا ہے کہ مسجد وغیرہ میں لیکن جہاں تک میں اسے دیکھ پا رہا ہوں یہ مسجد لگ نہیں رہا ہو سکتا ہے کسی گھر میں کسی اپارٹمنٹ میں یا کسی دکان وغیرہ میں یہ نماز ہوئی ہے نماز تو نماز ہے نماز ہوئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ انہیں دیکھ کر کے داری ٹوپی والے شخص بھی دکھائی دے رہے ہیں آپ سکرین پر یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ویڈیو کے فوٹیج بھی دکھاؤں گا آگے میں آپ کو تمام چیزیں وہ آپ دیکھ پائیں گے ویسے آپ یہاں پر ابھی یہ دیکھئے کہ کس طرح سے مولانا صاحب نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اس میں بڑی چوکانی والی بات یہ ہے کہ پیچھے میں مودی جی کی تصویر دکھائی دے رہی ہوگی کہتے ہیں کہ مسجد میں تو آپ نے آج تک کسی کی تصویر نہیں دیکھی ہوگی لیکن یہاں پر ایک تصویر جو ہے وہ خاص تین تصویر دکھائی دے رہی ہے تین بچے ہیں جو پیچھے کھڑے ہیں اور ہاتھوں میں ان کے پردھان منتری نرندر مودی کی تصویر ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ختم ترعاوی میں مودی جی کا کیا کام ہے تو مودی جی دیش کے پردھان منتری ہیں آج کل کہاں پہنچ جاتے ہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا ہے خود فیجیکلی روپ میں نہیں پہنچتے ہیں لیکن انہیں لوگ لے کر کے آتے ہیں ایسے ہی ان مسلمانوں نے بھی انہیں اس ختم ترعاوی کی دعا میں شامل کیا ہے مولانا صاحب کافی درد میں دعا بھی کر رہے ہیں اور ان کی یہ دعا ہے کہ ہمارے دیش میں امن ہو ہم تمام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دیش میں امن ہو شانتی ہو ہم تمام لوگ یہ دعا کرتے ہیں تمام لوگوں کا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ وہ دعا کرے کہ بھائی شانتی ہو سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہے لیکن اس دعا میں خاص دعا جو مولانا صاحب نے کی وہ یہ کہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ دوہزار چوبیس میں لوگ سبح کا چناؤ ہونا ہے اور یا اللہ ہماری دعا ہے کہ پردھان منتری مودی جی کو ایک بار پھر سے پردھان منتری بنا دیا جائے یہ گھجب کا دعا تھا اور اس دعا نے سوشل میڈیا پر جو ہے اپنی ایک پہچان چھوڑ دی ہے اور یہ ویڈیو اب سوشل میڈیا پر خوب وائرہ لڑا ہے آگے بات کریں اس سے پہلے دیکھیں یہ ویڈیو اللہ الرحمن الرحم کا وہ آخری ہے کا معملہ کرمی اللہ اپنی سچی محمد نصیب فرما اللہ ہمارے مرم چین اور سکون اٹا فرما اللہ مسلمان رسول مدد فرما اللہ دوہزار چومتی میں ایک سنونے دا رہے ہیں اللہ نرجر موڈی کو اللہ کامیانی ارکا فرما اللہ اللہ اپنی امام من علیہ کا اللہ بن محامیہ کا فرما اللہ دوہزار چمتی کے ایک سنون میں تو دوستو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی کیا رائے ہے وہ آپ تو لکھئے گا ہی لیکن یہ کہاں کہ مولانا صاحب ہے یہ مجھے ابھی تک پتا نہیں چل پایا ہے تاکہ میں آپ کو یہ جانکاری دے پاتا کہ کہاں کہ مولانا ہے کون جناب ہیں یہ کون لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے دعا تو مانگی ہے پیچھے جو تین بچے ہیں مجھے یہ نہیں سمجھا رہا ہے کہ دعا ہی مانگنی تھی تو مودی جی کی تصویر دکھانے کا کیا مطلب تھا مطلب سوچ لیجئے کہ آپ اپنے گھر میں دعا مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے والد صاحب کو صحتیاب رکھے تو کیا والد صاحب کو پیچھے رکھنے کی ضرورت ہے کیا اللہ تعالیٰ کو والد صاحب کو دکھانا پڑے گا یہ جو نوٹنکی کی گئی ہے یہ گجب کی نوٹنکی ہے اور یقینا یہ اسلام میں قطعی صحیح نہیں ہے اور کسی بھی لحاظ سے یہ جائز نہیں ہے اب یہ کون لوگ ہیں اور ان کا کیا سسٹم ہے یہ تو سمجھ سے پڑے ہیں کافی بزرگ بزرگ ہستی بھی دیکھنے میں لگ رہے ہیں دیکھئے دار ہی بغیرہ ہے تو آپ کا ان لوگوں کے اوپر کیا کچھ کہنا ہے اپنے رائے کومنٹ شکشن میں ضرور دیجئے گا تب تک کیلئے دیجئے زیادت پھر بنیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ کسی نئی پیشکس کے ساتھ